اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلَا أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی جلکریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلَالَمِينَ ایک مرتبہ نبی اور آلِ نبی پر درودِ پاک پر لیجئے گا اللہم صلی اللہ سجدنا وشفینا ومولانا محمد بارک السلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم صلو اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلو اللہ علیہ وسلم شائر کہتے ہیں ہماری جماعت کے ہمارے سینئر کہتے ہیں شبیحِ مصطفیٰ تم ہو شباحت ہو تو ایسی ہو اے کیا بات ہے بہت اچھا ہے شبیحِ مصطفیٰ تم ہو شباحت ہو تو ایسی ہو اور تم ہی تم ہی کربلا والے تم ہی سردارِ جنت ہو سیادت ہو تو ایسی ہو اے کیا بات ہے بہت اچھا ہے سبحان اللہ تم ہی سردار جنت ہو سیادت ہو تو ایسی ہو حبیبِ کبریا نانا علی شیرِ خدا بابا حبیبِ کبریا نانا علی شیرِ خدا بابا ہے ماں خاتون جنت کی قرابت ہو تو ایسی ہو قرابت ہو تو ایسی ہو اور شیر کہتے ہیں کہ فقیروں اور یتیموں کو کھلایا خود رہا بھنگا فقیروں اور یتیموں کو کھلایا خود رہا بھنگا گھرانا زہرہ کا واللہ سخابت ہو تو ایسی ہو اے کیا بات ہے سبحان اللہ سخابت ہو تو ایسی ہو نارِ تبیر نارِ رسالت فیضانِ شہیدِ عاظم احسانِ شہیدِ عاظم محبتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ مسلکِ آلہ حضرت تلاوت نیزِ پر بھی کی شہیدی کے نواسے نیزِ پر بھی کی شہیدی کے نواسے نیزِ پر بھی کی شہیدی کے نواسے نواسہ ہو تو ایسا ہو کرامت ہو تو ایسی ہو آہے کیا بات ہے سبحان اللہ حسین ابنِ علی تم ہو شہیدِ عاظمِ عالم قسم سے دل یہ کہتا ہے شہادت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو مقدمِ شاعر نے کہا ہے غلامی ہے شہیدی کی شفاعت کا سبب سیفی غلامی ہے شہیدی کی شفاعت کا سبب سیفی غلامی ہو تو ایسی ہو شفاعت ہو تو ایسی ہو غلامی ہو تو ایسی ہو شفاعت ہو تو ایسی ہو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَيْنِ اُبْتَلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلَا حِيَاءُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ جو اللہ کی راہ میں خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں تمہیں خبر نہیں کربلا کے میدان میں لے کر چلتا ہوں بس سیدھا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مردہ نہیں زندہ ہیں کیسے زندہ ہیں کربلا کے بعد میں کیسے زندہ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایک حدیث پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہیں فاطمہ ایک مرتبہ امام حسین کو روتا ہوا آپ نے دیکھا پیارے آقا نے پیارے آقا ارشاد فرمایتے ہیں فاطمہ میرے بیٹے حسین کو رولایا مت کرو یہ روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اب اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھنا اور کربلا کا میدان دیکھنا کس طریقے سے کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کیے گئے امام حسین پر جب نبی کو امام حسین کی آنکھوں میں آسو آ جائیں تب تکلیف ہوتی تھی تو امام حسین کو شہید کیا گیا ہوگا تو نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی یہ ذہن میں رکھنا آئیے کربلا کے میدان میں جب جنگ شروع ہوتی ہے ابتدا ہو جاتی ہے جنگ کی ایک باری باری جو ہے باری باری سب شہید ہوتے جا رہے ہیں امام حسین کی باری آتی ہے امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں جنگ لڑتے رہے دشمروں سے دشمروں سے لڑ رہے ہیں تلوار چل رہی ہے ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ کے جسم میں انور آپ کے جسم پر جو ہے آپ کے جسم پر ایک وقت وہ آیا آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ملعون نے ایک ایسا تیر زہر میں بجا ہوا امام حسین کی طرف پھینکتا ہے امام حسین کی طرف آتا ہے آنے کے بعد امام حسین کی پیشانی میں آ کر لگتا ہے اللہ اکبر امام حسین کی پیشانی میں آ کر لگا ابھی امام حسین گھوڑے پر ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ جب امام حسین گھوڑے پر تھے تو امام حسین اللہ کے قیام میں تھے جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو رکو میں تھے اور جب گھوڑے سے نیچے پہنچ گئے زمین پہ آپ آ گئے تو اللہ کے سجدے میں تھے سجدہ شکر ادا کر رہے تھے اسی وقت میں جب یزیدی بھیڑیوں نے آپ کو گھر لیا گھرنے کے بعد میں شمر آپ کے سامرے آتا ہے شمر نے دیکھا امام حسین کو امام حسین نے شمر کو دیکھا یہ ملعون وہ تھا جس نے ابن زیاد کو بھڑکایا تھا یہ جہنمی کتہ وہ تھا کہ جس نے ابن زیاد کو بھڑکایا جنگ کے لئے آمادہ کیا اس کے بعد امام حسین نے جب شمر کو دیکھا دیکھنے کے بعد امام حسین پکار ہوتے ہیں صدقہ وجہ صدقہ جددنا صدقہ جددنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شمر صلی اللہ میرے بابا جان نے میرے نانا جان نے اب سے پچاس سال پہلے کہا تھا اور نانا جان تم نے سچ کہا تھا میرے نانا جان نے کہا تھا کہ ایک جہنمی کتہ ایک چت کبرا کتہ اور یہ شمر جو تھا اس کے چہرے پر داگ تھے دھپے تھے چیچک کے داگ تھے امام حسین نے جب شمر کو دیکھا دیکھنے کے بعد کہا یہ میں شمر سن لے میرے بابا جان نے میرے نانا جان نے کہا تھا اب سے پچاس سال پہلے خواب دیکھا تھا اور کیا خواب دیکھا تھا خواب دیکھا تھا نبی نے کہا تھا کہ ایک چت کبرا کتہ میرے اہلِ بیعت کے خون میں اپنا مو ڈال رہا ہے اپنا مو ڈال رہا ہے اے شمر سن لے تو ہی وہ چت کبرا کتہ ہے تو ہی وہ کتہ ہے تو ہی وہ جہنمی کتہ ہے جس نے اہلِ بیعت کے خون میں مو ڈالا ہے تو ہی وہ کتہ ہے میرے نانا جان نے سچ کہا تھا اس کے بعد میں امام حسین کے چاروں طرف یزیدی بھیڑیے کھڑے ہیں یزیدی بھیڑیے کھڑے ہیں امام حسین کے سینے پر چڑھ کر ایک یزیدی بھیڑیا خولی یا اس کا بھائی یا شمر ان تینوں میں سے کوئی ایک نے سر کو جدا کیا اللہ اکبر امام حسین کو آپ کے تنے مبارک سے آپ کے سر مبارک کو جدا کیا خولی نے یا خولی کے بھائی نے یا شمر نے ان تینوں میں سے ایک نے جدا کیا جدا کرنے کے بعد جیسے ہی حضرت زینب نے دیکھا میرے بھائی کے سر مبارک کو ان یزیدیوں نے سر مبارک کو تنے مبارک سے جدا کر دیا ہے ہی ہوئی آتی ہے آنے کے بعد وہی کربلا کے میدان میں آ جاتی ہے آنے کے بعد اپنے بھائی کے لاشے کے پاس بیٹھی بیٹھنے کے بعد دیکھا کہ انہی عزیدیوں نے میرے بھائی کے سر کو جدا کر دیا آپ نے ترد بھری آواز میں خطاب دیا اے ابن ساس سن لے تو تو سعاد ابی وقاس کا بیٹا ہے جو صحابی رسول ہے تو یہ سب ہوتا ہوا دیکھتا رہا تیرے سامنے نل علی ازگر کو شہید کر دیا گیا تو دیکھتا رہا تیرے سامنے علی اکبر کو شہید کر دیا گیا تو دیکھتا رہا تیرے سامنے حضرت قاسم کو شہید کر دیا تو دیکھتا رہا اب تُو نے تیرا دل نہیں بھرا اب تُو نے میرے بھائی کا سر مبارک بھی تن مبارک سے جدا کرا دیا تُو کیسا انسان ہے کتنا ظالم ہے کتنا ستمگر ہے جب حضرت زینب نے خطاب دیا تھا حضرت زینب کی آواز میں اتنا درد تھا اتنا درد تھا کہ ان یزیدی بھیڑیوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے لیکن یہ تو بھیڑیے والے آسو تھے تھوڑی دیر کے لیے آئے اس کے بعد میں پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا امام حسین کو شہید کیا یہی پر بس کر دینا چاہیے تھا یہی پر رک جانا چاہیے تھا لیکن ابھی ان کو دل کو تسلی کہاں ملی تھی ابھی ان کے دل کو سکون کہاں ملا تھا ابھی ان کو صبر کہاں آیا تھا ابھی تو انہوں نے اور کچھ بھی کرنا تھا تاریخ میں آتا ہے روایات میں آتا ہے انہوں نے کیا کیا امام حسین اور دوسروں کے دوسرے شہدہ کے لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا اور یہی تک نہیں کسی نے امام حسین کی کسی نے امام حسین کی پگڑی کو لیا کسی نے آپ کے کرتے کو اتارا کسی نے آپ کے پازامے کو اتارا کسی نے آپ کی نالین مبارک لی کسی نے آپ کی انگوٹھی لی کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا امام حسین کو برہنا کر دیا کربلا کے میدان میں اس کے بعد یہی پر ان کا دل نہیں بھرا اس کے بعد کیا کرتے ہیں انہوں نے بارہ گھوڑے تیار کیے بارہ گھوڑے تیار کرنے کے بعد میں ان شہیدوں کی لاشوں کے ایک جگہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں ان بارہ گھوڑوں کو جو ہے ان شہدہ اکرام کی جو ہے لاشوں پر دوڑایا گیا شہیدوں کی لاشوں پر دوڑایا گیا اتنا ظلم و ستم کیا گیا امام حسین پر روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کی ایک ایک ہڈی چکنا چور کر دی گئی ایک ایک ہڈی چور چور ہو گئی یہ امام حسین پر ظلم کیا گیا اس کے بعد ان کا دل یہی پر نہیں برا ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی انہوں نے بیبیوں کے خیمے میں آگ لگانا شروع کر دی ایک خیمے میں آگ لگائی بیبیاں نکل کر دوسرے خیمے میں جاتی ہیں دوسرے خیمے میں آگ لگتی ہیں بیبیاں نکل کر تیسرے خیمے میں جاتی ہیں اس میں آگ لگاتے ہیں اسی طریقے سے باری باری آگ لگاتے جا رہے ہیں یہ بیبیوں کی اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ان ظالموں نے خواتینوں کو بھی نہیں چھوڑا ان کے سروں کو برہنہ کر دیا گیا ننی سکینہ کی بالیاں کھیچ لی گئی خاتونوں کی بالیاں کھیچ لی گئی یہ انہوں نے ظلم کیا نبی کے خاندان پر یہ ظلم و زیادتی کی گئی نبی کے گھر والوں پر یہ ظلم کیا گیا نبی کے خاندان والوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کی جنگ کوئی معمولی جنگ تھی کربلا میں جنہوں نے جان دیئے ان سے معلوم کرو کتنا ختمناک منظر تھا کتنا بھیاناک منظر تھا کہا جاتا ہے کہ کربلا میں جتنا ظلم و ستم کیا گیا ہے آج سے پہلے کسی سرزمین پر نہیں کیا گیا اور قیامت تک نہ اتنا ظلم و ستم کسی زمین پر کیا جائے گا یہ وہ کربلا ہے کربلا اس کو کربو بلا کہا جاتا ہے اس کے بعد میں ان کے دل کو سکون نہیں ملا ان کے دل کو چین نہیں ملا خولی نے امام حسین کے سر کو لیا اور شہیدوں کے سر کو لیتے ہیں یہ زدی بھیڑیے اس کے بعد میں روانہ ہوتے ہیں کوفے کی جانب کوفے کی جانب جاتے ہیں حضرت زینب اور دوسری بچیاں دوسری خاتون کربلا کے میدان میں ہیں شام غریبہ آتی ہے جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے ہلکے ہلکے دن ڈھل رہا ہے رات چھا رہی ہے اور کیسی رات ہو رہی ہے کیسا اندھیرہ چھا رہا ہے روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا پوری دنیا میں تین دن تک اندھیرہ چھاتا رہا تین دن تک اندھیرہ رہا تھا پوری دنیا کے اندر اور علامہ جلال الدین سوتی بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت میں سات دن تک سات دن تک پوری دنیا میں اندھیرہ چھاتا رہا پوری دنیا میں اندھیرہ رہا تھا آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا کیسے بیت المقدس کے بارے میں بتایا جاتا ہے بیت المقدس میں جب پتھروں کو اٹھایا گیا ان کے نیچے سے خون ڈکل رہا تھا کوفے کی عورتیں کہتی ہیں جب ہم نے اپنے برتلوں کو دیکھا اپنے مٹکوں کو اگھر کر دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا بلکہ خون تھا خون برسا تھا آسمان سے خون برسا تھا آسمان نے خون برسایا تھا میرے پیارے یاد رکھو اگر کوئی انسان گسے میں ہوتا ہے اس کا چہرہ لال تال ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے لیکن پربردگار عالم پربردگار عالم اس دن قہر میں تھا اس دن جلال میں تھا وہ جسم و دسمانیت سے پاک ہے وہ چہرے سے پاک ہے لیکن وہ قہر میں تھا وہ جلال میں تھا ہم گسے میں آتے ہیں ہم اپنے چہرے سے اپنا گسہ ظاہر کرتے ہیں لیکن پربردگار عالم نے اس مالی کے حقیقی نے جب اپنا قہر دکھایا تو آسمان سے خون برسایا آسمان سے خون برسا کوفے کے برطنوں میں خون نکل رہا تھا بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے خون نکلنا تھا یہ پربردگار عالم نے اپنا قہر دکھایا تھا اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے میرے پیارے اس کے بعد میں اس کے بعد میں جب کوفی یہ کوفی یزیدی پھیڑیے امام حسین کے سر مبارک کو کہاں کوفے کی سرزمین پر لے کے گئے کوفہ لے کے گئے کس کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں یہ خولی سر مبارک کو لے کر پہنچا دیکھا دربار کا پھاٹک بند ہے دروازہ بند ہے اس کے بعد اس نے سوچا چلو اسے سر کو جو ہے اپنے گھر لے جاتا ہوں اپنے گھر لے کر جاتا ہوں یہ لے گیا اپنے گھر اپنے گھر لے جانے کے بعد میں اس نے عدب سے نہیں بلکہ امام حسین کے سر مبارک کو ایسے ہی ڈال دیا اپنے گھر کے آگن میں ڈال دیا اس کے بعد اس کے اوپر کوئی برتن ڈھگ دیتا ہے اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے جانے کے بعد کہتا ہے بیوی سنو میں تمہارے لیے ایک توفہ لائیا ہوں بہت اچھا توفہ ہے تم پوری زندگی کھاؤ گی ختم رہی ہوگا اس کی بیوی نے کہا کیا توفہ لائے ہو ذرا مجھے بتاؤ تو سہی ایسا کیا توفہ ہے کہ پوری زندگی کھاؤں ختم رہی ہوگا ابن نے خولی نے کہا تھا خولی نے کہا تھا اے بیوی سنو میں تمہارے لیے تمہارے لیے نبی کے نواسے کا سر لائیا ہوں امام حسین کا سر لائیا ہوں جب اس نے اتنا اپنی زبان سے کہا تھا اس کی بیوی کی چیخ نکل گئی وہ چیخ پڑی پکار اٹھتی ہے اے شوہر سنو تم کہتے ہو میں تمہارے لیے توفہ لائیا ہوں شوہر اپنی بیوی کے لیے زیبرات لاتے ہیں اپنی بیوی کے لیے جھوڑا لاتے ہیں اپنی بیوی کے لئے اچھی اچھی نعمتیں لاتے ہیں اور تُو کہتا ہے کہ میں تیرے لئے نواسِ رسول نواسِ رسول کا سر لائیا ہوں امامِ حسین کا سر لائیا ہوں کتنا ظالم ہے تُو کتنا ظالم ہے کتنا ستمگر ہے نبی کے نواسے کا سر لائیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے میں توفہ لائیا ہوں کتنا ظالم ہے سن لے سن لے آج سے تُو میرا شوہر تھا تھا لیکن آج کے بعد میرا تُس سے کوئی تعلق نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ میں اہلِ بیعت سے محبت رکھتی ہوں نبی کے گھر والوں سے پیار کرتی ہوں اور تُو اہلِ بیعت کا دشمر ہے نبی کے خاندان والوں کا دشمر ہے تُو نے انہی کو قتل کر دیا جن کے صدقے میں ہمیں گھانا ملتا ہے جن کے صدقے میں ہمیں روزی ملتی ہے اتنا کہنے کے بعد یہ سرِ مبارک کے پاس آتی ہے آنے کے بعد یہ دیکھتی ہے برطن ہٹایا سرِ مبارک کو دیکھا امامِ حسین کو سر پکڑ کر بیٹھ گئی رو رہی تھی زاروں قطار روتی رہی رات گزری زاروں قطار رو رہی ہے رات کا پہر ہے ایک پہر گزرا دوسرا پہر گزرا جب تیسرا پہر آتا ہے روتے روتے اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے دل کی دنیا بدلی ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے اس کی جب دل کی دنیا بدلی نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت فیضانِ شہیدِ آدم عظمتِ شہیدِ آدم محبتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ مسلقِ عالی حضرت آمدِ علماءِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مفتی عالم رضا قادری نعرِ تکبیر تیسرا پہر جب آتا ہے جب اس کی دل کی دنیا بدلی دل کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھتی ہے یہ بیان کرتی ہے میں دیکھتی ہوں امامِ حسین کے سرے مبارک پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے بے شک سبحان اللہ کی برسات ہو رہی ہے اس کے بعد یہ بیان کرتی ہے کچھ ہی وقت گزرا تھا میں نے کیا دیکھا اپنی آنکھوں سے میں کیا دیکھتی ہوں کہ رحمت کے پرندے سفید پرندے امامِ حسین کے سرے مبارک کی طرف منڈرہ رہے ہیں چاروں طرف منڈرہ رہے ہیں اس بات سے ایک بات کا اور پتا چلتا ہے جب نبی کا تبرک اگر کسی دشمن کے گھر میں بھی ہو تو اللہ کی رحمتیں وہاں بھی نازل نازل ہونے لگتی ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہی جب صبح ہوتی ہے امامِ حسین کے سرے مبارک کو ابنِ زیاد کی دربار میں لے جایا جاتا ہے لے جانے کے بعد تشت میں رکھے تشت میں رکھے ابنِ زیاد کے دربار میں لے جایا گیا ابنِ زیاد اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد جب دیکھا امامِ حسین کے سرے مبارک کو اس ملعون کے ہاتھ میں ایک بڑی سی چھڑی تھی اس نے امامِ حسین کے لبی مبارک پھر چھڑی کو مارنا شروع کر دیا کبھی آپ کے لبی مبارک پر مارتا کبھی آپ کے دانت مبارک پر مارتا اس کے بعد میں ایک صحابی رسول اس کے دربار میں موجود تھے وہ کھڑے ہوئے ضعیب تھے کھڑے ہوتے ہیں گسے میں کھڑے ہوتے ہیں جلال میں کھڑے ہوتے ہیں اے ابنِ زیاد خبردار خبردار تو امامِ حسین کے لبی مبارک پر چھڑی مارتا ہے یہ وہ لب ہیں وہ لب ہیں سن لے جن لبوں کو نبی نے بوسا دیا ہے یہ وہ لب ہیں جن کو نبی چوما کرتے تھے نبی بوسا دیا کرتے تھے تو آج ان کی بے حرمتی کر رہا ہے تو آج ان کی بے صدی کر رہا ہے سن لے تیرا پھرا خڑک ہو جائے گا تو نیست نابود ہو جائے گا تیرا نام و نشان نہیں رہے گا اتنا کہنے کے بعد یہ صحابی رسول وہاں سے نکل پڑتے ہیں یہ ابنِ زیاد کہتا ہے اگر تم ضعیف نہ ہوتے بڑے نہ ہوتے میں تمہیں قتل کر دیتا تمہیں ابھی قتل کر دیتا یہ صحابی رسول اس کے دربار سے نکل آتے ہیں اس کے بعد میں جو ہے ابنِ زیاد نے حکم دیا کہ امامِ حسین کے سرے مبارک کو اور دوسرے لوگوں کے سرے مبارک کو جو ہے اور پورے قافلے کو جو ہے کوفہ کی سرزمین پر کوفہ کے شہر میں تہلایا جائے کوفہ کے شہر میں جو ایک گشت لگائی جائے ان کو گھمایا جائے سب کو دکھایا جائے کہ ہم جید گئے ہم جید گئے لیکن یاد رکھو یاد رکھو کیسے زندہ ہے کربلا والے کیسے زندہ ہے کربلا والے قرآن نے جو بتایا کہ اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں وہ زندہ ہے اس کے بعد جب امام حسین کے سرے مبارک کو نیزے پر لگ کر کوفے کے شہر میں کوفے میں گھمایا جا رہا تھا امام حسین امام حسین کا سرے مبارک ہے بیمار زین العابدین قافلے میں ہے امام حسین کا سرے مبارک ہے روایت میں آتا ہے جب امام حسین کے سرے مبارک کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہاں تک آتا ہے کہ جو قاری قرآن کوفے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے امام حسین ان کی تلاوت کا جباب بھی دیا دارِ تکبیر دارِ رسالت دارِ عیدری ذکرِ شہیدِ عظم تلاوت کا جباب بھی دیا قرآن کی تلاوت بھی کی یہ امام حسین ہیں یہ کربلا والے ہیں جن کی زندہ ہونے کی گواہی قرآن دے رہا ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے یہاں سے بس تھوڑی سی بات اس کے بعد بات ختم اس کے بعد میں جو ہے شام آتی ہے وہی شام جس کو شام غریبہ میں نے کہا تھا وہ شام تھی کوفہ میں آنے سے پہلے وہ بات رہ گئی وہ میں آپ کو بتا دوں کیا بات امام حسین یہ جو آپ سرخی دیکھتی نا یہ تین دن یا سات دن تک رہی تھی آسمان میں سرخی اس کے بعد میں کتنے دن تک رہی تھی آسمان میں چھ مہینے تک آسمان سرخ رہا تھا لال رہا تھا چھے مہینے کے بعد دیرے دیرے یہ سرخی چھٹتی گئی آج جو آپ یہ آسمان کے چاروں طرف شام کے وقت میں سرخی دیکھتے ہیں یہ وہی سرخی ہے جو امام حسین کو شہید کرنے کے بعد میں امام حسین شہید ہونے کے بعد میں آسمان سرخ ہوا تھا اس سے پہلے آسمان میں سرخی موجود نہیں تھی اس سے پہلے آسمان کبھی سرخ نہیں تھا نہ شام کے وقت میں نہ صبح کے وقت میں اس کے بعد میں یہ آسمان جو آپ لالی دیکھتے ہیں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اے لوگو سن لو تم تو بارہ مہینے میں ایک مہینہ جباتا ہے محرم کی تاریخ لگتی ہے تو تب تم امام حسین کا ذکر کرتے ہو لیکن یہ ہمیں سرخ ہو کر ہر دن سرخ ہو کر آسمان ہمیں بتاتا ہے کہ میں ہر دن امام حسین کا ذکر کرتا ہوں یہ آسمان ہمیں بتاتا ہے اس کے بعد جب قافلہ دمشق جانے کے لیے روانہ ہوا بہت ساری باتیں لیکن میں آخری پہلو پہ بات کر رہا ہوں اس کے بعد جب تمشق کے لیے قافلے کو روانہ کیا گیا روانہ کیا گیا تو کیا ہوتا ہے حضرت زین العابدین سوار ہیں اونٹ پر اس کے بعد میں ساری خاتنوں کو سوار کیا گیا بیمار زین العابدین نے انیدہ لگائی آواز لگائی زینب یہ دیکھ لو کوئی قافلے میں رہتوں نہیں گیا ہے سب لوگ سوار ہو گئے حضرت زینب نے آواز لگائی آینا فلا آینا فلا آینا فلا آواز لگاتی گئی آخر میں آواز لگائی آینا سکینہ سکینہ کہاں ہے سکینہ کدھر ہیں سکینہ کہاں ہیں آپ نے آواز لگائی لیکن جباب نہیں آیا ہر انسان نے جباب دیا لبیک لبیک ہم حاضر ہیں لیکن جب سکینہ کی آواز لگائی گئی آینا سکینہ سکینہ کہاں ہے لیکن کوئی جباب نہیں آیا پھر اس کے بعد حضرت زینب نے پھر آواز لگائی آینا انتا سکینہ سکینہ کہاں ہے سکینہ تم کہاں ہو جب آواز نہیں آئی تو زینب نے کافلے کو روک دیا رک جاؤ کافلے والے رک جاؤ میری بیٹی سکینہ موجود نہیں ہے اس کی آواز نہیں آتی ہے آپ اترین سواری سے اس کے بعد آپ پیچھے واپس آتی ہیں آنے کے بعد دیکھتی ہیں کہ حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے بے ہوش پڑی ہوئی ہے یہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی یہ بتا دو میں آپ کو جس اونٹ پر حضرت سکینہ کو سوار کیا گیا تھا جو اونٹ چلا رہا تھا امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا سکینہ اونٹ پر سوار تھی جب اپنے بابا جان کے سر مبارک کو سکینہ دیکھتی تھی آپ کی چیخ نکل جاتی تھی آپ رو پڑتی تھی یہ اونٹ چلانے والا یہ اونٹ چلانے والا حضرت سکینہ کو ڈاڑتا تھا ڈپٹتا تھا کہ اے بچے چپ جا چیخ مت پھر آپ کی نظر امام حسین کے اپنے بابا جان کے سر مبارک پر پڑتی تھی پھر چیخ نکل جاتی تھی اسی طریقے سے آپ نے تین مرتبہ چیخ ماری چوتھی مرتبہ جب آپ کی چیخ نکلی اس اونٹ چلانے والے نے آپ کا بازو پکڑ کر اتنی تیزی سے کھیچا اتنی زور سے کھیچا کہ آپ اونٹ سے نیچے گر جاتی ہیں اور بے ہوش ہو جاتی ہیں ظالموں کو اتنا بھی ترس نہ آیا اتنا بھی جو ہے رحم نہیں آیا کہ ننی سکینہ اونٹ سے گر گئی اس کے بعد بھی اس نے اٹھا کر جو ہے سوار نہیں کیا وہیں پر چھوڑ کر آگے چلنے لگا حضرت زینب نے جب دیکھا بے ہوش پڑی ہے حضرت سکینہ وہ سکینہ جو بابا جان کے بغیر نیند نہیں آتی تھی امام حسین کے سینے پر آپ سوتی تھی بابا جان لوریا سناتے تھے تب جا کر نیند آتی تھی امام حسین کے بغیر نیند نہیں آتی تھی وہی ننی سکینہ وہی ننی سکینہ جن کی عمر جو ہے پاس سے چھے سے ساتھ بتائی جاتی ہے اتنی عمر کا بچہ کہیں کتنا ہوش رکھتا ہے کتنی خبر رکھتا ہے کتنی عقل رکھتا ہے اس کے بعد جب حضرت زینب نے دیکھا زینب دیکھتی ہے بے ہوش پڑی ہے ایک خاتون کی گود میں ہیں ایک خاتون اپنی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں حضرت سکینہ کو آپ نے کہا اے خاتون تم کون ہو ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہمارا تو کوئی مددگار نہیں ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے تم کون ہو جو میری بچی کا اتنا خیال رکھ رہی ہو میری بچی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہو بتاؤ تو سید تم کون ہو جب حضرت زینب نے اتنا کہا اس خاتون نے اپنے پردے کو ہٹایا اپنے نقاب کو ہٹایا ہٹانے کے بعد جب حضرت زینب نے چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کوئی اور خاتون نہیں تھی کوئی ایرہ غیرہ نہیں تھی بلکہ حضرت زینب کی ماں حضرت فاطمہ تو زہرہ تھی حضرت فاطمہ آئی ہوئی تھی حضرت فاطمہ نے کہا بیٹی زینب سنو یہ میری بیٹی جو ہے نا سکینہ میرے بیٹے کی بیٹی یعنی میری پوتی جو ہے اس کو بابا جان کے بغیر نین نہیں آتی تھی جب میں نے اس کو دیکھا میں نے اس کو دیکھا بے ہوش پڑی ہے میں چلی آئی اس کی مدد کے لیے میں چلی آئی اس کے پاس چلی آئی یہ حضرت سکینہ تھی اس کے بعد قافلہ چلتا ہے چلتا چلتا پہنچ جاتا ہے ایک جنگل میں پہنچا وہاں پر دیکھا ایک چرچ ہے چرچ میں جانے کے بعد دیکھا اس کا پادری سامنے کھڑا ہے اس قافلے نے رکنے کی اجازت مانگی کہ ہم ایک رات یہاں پر ٹھہر سکتے ہیں پادری نے کہا بلکل ٹھہر سکتے ہو لیکن یہ بتاؤ تمہارے ساتھ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نے ہتکڑیاں پینائی ہے جن کو تم نے جنزیروں سے جکڑا ہے جن کو تم نے بیڑیاں پینائی ہیں جن کے سر تمہارے نیزوں پر ہیں یہ کون لوگ ہیں پادری نے جب اتنا سوال کیا ان لوگوں نے کہا یہ نواسعی رسول ہیں امام حسین ہیں یہ ان کے خاندان کی خاتونیں ہیں یہ ان کے گھر کی عورتیں ہیں اس کے بعد جب پادری نے اتنا سنا سننے کے بعد کہتا ہے تم کتنے ظالم ہو کتنے ستمگر ہو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسع کو تم نے شہید کر دیا اسی خاندان کو تم نے قیدی بنا لیا تم سے بڑا ظالم میں نے نہیں دیکھا تم سے بڑا ستمگر میں نے نہیں دیکھا تم سے بڑا بے رحم میں نے نہیں دیکھا پادری نے کہا اچھا اتنا کر لو اگر ایک رات کے لیے میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں ایک رات کے لیے تم انہیں جو ہے میرے چرچ میں چھوڑ دو میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں ان لوگوں نے جو ہے گیل دیا ان لوگوں نے کیوں کہا پادری نے کہا دس ہزار درم دوں گا اس کے بعد میں آپ کو جو ہے یہ لوگ مجھے میرے حوالے کر دینا امام حسین کا سر مبارک مجھے دے دینا پادری نے جب اتنا کار دس ہزار درم کی بات ہوئی دس ہزار درم کی بات ہوئی تو پادری نے دس ہزار درم دیئے انہوں نے قافلے کو حوالے کر دیا امام حسین کا قافلہ ہے بیمار زین العابدین ہے سارے لوگ ہیں اس کے بعد میں جو ہے اس پادری نے کیا کیا اس قافلے کے ساتھ میں اہل بیعت کے ساتھ میں ان کی خوبخاطی داری کی اچھے کمرے میں ان کو بٹھایا ان کے لئے کھانا پیش کیا ان کے لئے پانی پیش کیا امام زین العبیدین کے سامنے پانی کا پیال آیا پانی کا پیال آیا اس کے بعد میں امام زین العبیدین نے جب پانی کا پیالہ دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسوں رکلنے لگے سسکیاں بند گئیں آپ نے ایک کترہ بھی پانی کا نہیں پیا امام حسین کا سر مبارک پادری کے ہاتھوں میں ہے اپنے مقدس کمرے میں لے کر گیا کمرے میں لے جانے کے بعد میں ایک اونچی جگہ پر رکھا امام حسین کے سر مبارک کو رکھنے کے بعد میں کیسے امام حسین زندہ ہے بس یہ آخری بات کیا آج کیسے زندہ ہے وہاں قرآن کی تلاوت کی یہاں دین کی تبلیغ کی یہاں دین کی تبلیغ کی چرچ کے اندر وہاں پر کوفے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئے اور چرچ کے اندر دین کی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئے جب پادری نے سر مبارک کو دھویا اس کے بعد میں خوشبو لگائی سامنے بیٹھ گیا رو رہا ہے زارو قطار رو رہا ہے آنکھوں سے آسو نکل رہے ہیں رات گزر گئی تیسرا پہر آ گیا جب دل کی دنیا کی دل کی دنیا عباد ہوتی ہے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا دیکھتا ہی یہی پادری امام حسین کے سر مبارک پر جو ہے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے جب اس کی دل کی دنیا بدلی ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بے رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت پڑتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے امام حسین نے چرچ کے اندر دین کی تبلیغ کی ایک پادری کو مسلمان کیا یہ امام حسین کی زندہ ہونے کی دلیل ہے امام حسین قتل ہونے کے بعد میں شہید ہونے کے بعد میں بھی زندہ ہے اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں یہ امام حسین ہے امام حسین کا مقام ہم کیا سمجھیں گے امام حسین کا مرتبہ کیا سمجھ پائیں گے میرے پیارے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اہلِ بیتِ اطحار سے سچی پکی محبت عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ